اور آئیے اب دیکھتے ہیں شام چھے بجے سے پہلے کی چھے بڑی خبریں عمر عبداللہ کل جمہو کشمیر میں سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کریں گے نیشنل کانفرنس کے طرف سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے کل اوپو راجپال سے ملنے کا وقت مانگا ہے اس سے پہلے آج کانگریس نے عمر عبداللہ کو سمرتھن پتر سوپ دیا پردیش ادھیاکش تاریک حمید آج شری نگر میں کانگریس پتھائک دل کی بیٹھک کے بعد عمر عبداللہ کے گھر پہنچے اور انہیں سمرتھن پتر سوپا حریانہ کے چناف نتیجوں سے نراش مائیواتی نے اب ریجنل پارٹیوں کے ساتھ الائنس نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے مائیواتی نے کہا کہ جب وہ کشترے پارٹیوں سے گٹپندن کرتی ہیں تو بی ایس پی کو ووٹ تو سہیوگی پارٹی کو ٹرانسپر ہو جاتا ہے لیکن دوسری پارٹی کے ووٹ بی ایس پی کو نہیں ملتے مائیواتی نے کہا کہ ایسا ہونے سے بی ایس پی کیاڈر کو نراشہ ہوتی ہے ہر یادہ میں بی ایس پی نے چوٹالا کے پارٹی آئینلڈی میں گٹپندن کیا لیکن ایک سیڈ بھی نہیں ملی بانگلہ دیش کے پرسدہ ہندو مندر سے ماہ کالی کا مکوٹ چوری ہو گیا ہے نوراتر میں شام نگر کے جیرو شوری مندر میں چوری ہو گئی اور چور نے چواندی کے مکوٹ پر ہاتھ ساف کر دیا خاص بات یہ ہے کہ پردھار مندری موڈی جب تین سال پہلے بانگلہ دیش کی آترہ پر گئے تھے تو انہوں نے مکوٹ چڑھایا تھا مکوٹ چوری ہونے پر بھارت سرکار نے سخت روک دکھاتے ہوئے کہا کہ بانگلہ دیش اس ماملے پر جلد سے جلد کارروائی کرے اور دوشی کو سخت سزا دے آر ایس اس کے سرکاروہ سوریش بھائیہ جی جوشی نے کہا کہ ہندو دھرم میں جنما ہر ویکتی برابر ہے جواتی کے آدھار پر کوئی چھوٹایا بڑا نہیں ہے جیپور میں سنگ کے کارکرم کے دوران بھائیہ جی جوشی نے پوچھا کہ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہری دوار کس جاتی کا ہے بارہ جو تریلنگ کسی جاتی کے ہیں دیش کے کونے کونے میں ستھت 51 شکتی پیت کسی جاتی کے ہیں بھائیہ جی جوشی نے کہا کہ جو لوگ خود کو ہندو کہتے ہیں وہ ان سبھی کو اپنا مانتے ہیں اکشپیٹ میں کنیا پوجن کیا اور انہیں کھانا کھلایا یوکی آدھتنات کل مہا کل یعنی مہاشتمی کے دن سے ہی گورکپور میں ہیں اور وجہ دشمی کے بعد ہی واپس لکھنا ہو جائیں گے یوکی نے پہلے کنیاوں کے پیردھوئے ان کی پوچھا کر آشیروات لیا اور پھر کھانا کھلا کر گفت دے کر ودا کیا وہیں کے اندرے کرشی منتری شویراز سنگھ چوہان اور ان کی پتنی ساتنا سنگھ نے بھی اپنے سرکاری آواز میں کنیا پوجن اور بھوچ کروایا ہفتے کے آخری کاروباری دن بھی آج سنسکس میں گراؤوٹ دیکھی گئی بومبی سٹوک ایکسٹینج کا سنسکس 230 پوائنٹ کی گراؤوٹ کے ساتھ 18381 پر بند ہوا جبکہ نفتی بھی 34 سنگھ لڑکا حالانکہ mid cap اور small cap میں انویسٹ کرنے والوں کے آج بھی کمائی ہوئی ایکسپورٹس کے مطابق کئی کمپنیوں کے سیکنڈ کوارٹر کے ریزولٹ امید کے مطابق نہیں رہے اس لئے شوئر بازار میں کراورت دیکھی جوا رہی ہے